کہ ہم ابو کی بو والے بھائی پوری نہیں کر پائے ابو نے جب بولا تھا کہ مجھے کر لے جو مجھے وہ وقت نہیں بولا جب ابو مجھے بار بائی سے ابو نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا منا میں تریا کہ ہاتھ جوڑنا میں نوں کابلائے جا لیکن میرے پاس میں اسلام علیکم ناظرین اس ماہ آپ کی خدمت میں آزر ہے اور کہتے ہیں کہ والد جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا سٹرونگ پلر ہوتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں سب مصیبتوں مشکلوں جو بھی آفتیں آپ کے اوپر آتی ہیں اس سے بچانے والا عزت ہوتا ہے آپ کا باپ ہوتا ہے اور باپ سرہ دے تاج دینے یہ لوگ کہتے ہیں کہ باپ ہوتا ہے نا تو لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں فکر سے چلتے ہیں اور جب باپ سر پہ نہیں رہتا تو پھر عام جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو پہاڑ کے طرح لگنے لگتی ہیں میرے والد صاحب کو آپ جانتے ہیں وہ تین جنوری کو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہا للاہ و انہا اللہ راہ راجعون اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹر فیصلہ ہے جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ایک سانس بھی آپ کو اوپر نہیں ملتی میں اپنے والد کی زیادہ قریب تھی امی سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے کیونکہ اب جا کے جب امی کے گلے لگتی ہوں نا تو باپ والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے مجھے کیونکہ وہ کتنی بے باس ہو گئی ہیں اور ابھی میری امی عدت میں اللہ تعالیٰ میرے اببو کو جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے اور جتنے بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں بوڑے بچے مر اور اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے کسی کے پیچھے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے بڑے وہ سمپل سے سادہ سے انسان تھے میرے والد صاحب کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ گزاری اور شادی کے بعد میں میرے ساتھ جو بھی حلات رہے اببو میرا ساتھ بڑا دیتے تھے اور میری شادی انہوں نے کی اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا اس بیٹے نے مجھے انٹرڈیوز کروایا آپ لوگوں کو آخری دن ملاقات ہوئی میرے بچے سے میرے اببو گی اور جس دن میرا بیٹا اس دنیا میں آیا اس دن شام کو جب میرے اببو آئے تو انہوں نے دیکھ کے گود میں اٹھا کے کہا یہ تو میرا منہ ہے وہ منہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کو میں لے کے گئی جس دن میرے اببو بہت زیادہ بیمار ہوئی تھی ہسپیٹر اس سے اگلے دن وہ اس دنیا میں نہیں رہے بلکہ اسی دن شام کو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی منہ میرے ساتھ ہے منہ کو بچپن میں انہوں نے کس طرح سے لے کے چلے کس طرح سے لے کے جاتے تھے منہ آپ کو آج بتائے گا اور جو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں ان سے زیادہ جو پالنے والے ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے ان کی امی جو میری بہن ہے چھوٹی وہ جو ان سے سترہ سال تکریبا بڑی ہیں ان کی گود میں ان کو دیا تھا اور میرے اببو اس کے اببو تھی انہوں نے اببو جھ رہے ہیں آپ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے رو رہے تھے میں نے دیکھا بچپن سے آئے تک اببو نے آپ کو دیکھا آپ اس کے ساتھ رہے جب ان کی ٹام کٹی ہے تو کیسے آپ دونوں کی دوستی بڑی چار ماں جو تھی پہلے تو دوستی تھی لیکن جب آپ ان کو اٹھاتے تھے لے کے جاتے میرے اببو کہتے ہیں تو منہ اٹھاتا ہے تو ایسے رہنا جیسے اس نے کسی بچے کو اٹھا رہی ہے بچپن کا تو مجھے ویسے اتنا نہیں یاد کہ بچپن کے اندر لیکن مجھے اتنا ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو میں نے اببو کو لے کے گھوما بودھ میں منڈی ہے اببو نے مجھے ساتھ لے جانا کرنا مامو کے ساتھ اکثر میں اببو کے پاس مل جائے چلے جائے کرنا ادھر میں نے اببو کا وہ سبزی وغیرہ چھوٹا سلاحات وغیرہ ہر چیز پڑی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ کھیلنا اگر وہاں پہ کافی زیادہ اببو کے جو دوستے سب نے مجھے کھلانا پھر اببو کے ساتھ جب شام کو میں نے واپس آنا اببو نے پیدل وہاں منڈی سے لے کے گھر تک پیدل چلنا مجھے اٹھا کر لے کر چلنا تو اببو کے ساتھ مجھے بچپن مالا فیس تھا بڑا مزے کا گزرہ مجھے پتا ہے اببو جب ہمارے گھر آیا کرتے تھے تو اببو بڑا خوش ہوتے تھے جب ادھر آتے تھے ایک بارٹ ہوں تو وہ کہتے تھے ادھر میں نے وہ بڑی منڈی تا راج اڈا ہے اگر نڈے نڈے پیاندھا ہے میں روز ادھر ہی آ جایا کرنا لیکن پھر ادھر کار کلا ہو جاندھا یعنی کہ اببو کہتے تھے ادھر گارہ کلا ہو جایا کرے گا نہیں تو میں ادھر ہی آپ کے پاس رہوں کیونکہ مجھے یہاں سے جو اببو مڈی بڑی مڈی جاتے تھے سمان مکہ لے لینے وہ ویگن کا راستہ ان کو جو پڑتا تھا وہ بہت تھوڑا پڑتا تھا تو بچپن کی فیض میں زیادہ مجھے کچھ نہیں آگ کیونکہ ایک چار پانچ سال بچے کو اتنا نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا کہ اببو نے مجھے قدیر والد کی نام کبھی فیل نہیں ہونے دی ہمیشہ میرے سار پر رہے ہیں وہ اور ہمیشہ مجھے لے کے گھومتے رہے ہیں اب آ کر اگر دیکھا جائے جو پچھلے چار مینوں کے اندر ان کی اور جو میری دوستی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اببو اپنے کو میں گلے ملتا رہا ہوں ہاتھ میں لاتا رہا ہوں تو اببو ایک ہی کہتا ہے ایک ہی بات کہتا ہے منہ سے جان نہیں ہے گی منہ جڑ تالہ بندہ نہیں ہے گا اببو نے یہ باتیں کیا گرمی تو جب ایسی ہماری سیچویشن بنی اببو اب چلنے سے کاثر ہو گئے تو اببو کو لے کے میں نے اٹھا کے جب چلا ہوں تو فرس ٹائم جب اببو کو میں نے اٹھایا تھا اس دن میں میں ڈر گیا تھا تھوڑا کہ اببو کو میں اٹھانے جا رہا ہوں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے پہلے اببو کے سیچوگرہ لگے ہوئے ہیں تو بس جو فرس ٹائم اٹھایا تھا وہ تھوڑا یعنی کی زور سے اٹھایا تھا تو اببو بھی کہنے رام نال منہ کی ہو گیا تو اببو کو لے کے اٹھا کر میں چلتا بھی نہ ہو جب اببو ہمارے پاس ادھر ٹانگ ویر آ جب ان کی ریلیز ہو گی اور اس کے بعد اب یہاں پہ آئے ہیں ہمارے پاس تو اببو میرے پاس ہی نہیں ہے سالہ دن میں ان کو اندھر کمرے میں کبھی بیٹھ پہ لے جانا کبھی ہم آفیس میں بیٹھے ہیں یہاں پہ لے آنا اببو نے قرآن باق پڑھتے رہنا ساتھ مجھ سے باتیں کرتے رہنا اپنی باتیں پرانا شروع کر دے نہیں ہے ساڑھے پہ نین نو دا سی ساڑھے پہ نین نو دا سی تو بڑی باتیں پڑھا نا اببو اندر بیٹھتے تھے اببو نے مجھے واضری منا منو ادھر لے جا منا منو ادھر لے جا تو ہر پر انجھے کہتے تھے اللہ نے انہوں اداعجر دے ہیں تو احسان کر رہے ہیں لیکن میں نے اببو یہ کی بات گئی ہے اببو یہ گئی ہے اببو یہ گئی ہے انجھے میری باری اللہ نے خدمت موقع دیتا تھے مجھے آج بھی یاد ہے جب چند دن پہلے اببو کی تبیت بہت زیادہ خراب تھی اس دن پہلے ہی وہ تھکے تھکے آئے تھے میں جب بھی جاتا تھا اببو کو چھوڑ دے میرے ساتھ وقاس پائی جایا کرتے تھے لیکن اس دن وقاس پائی نہیں تھے اببو نے کہا تو چلا مہرنان نہیں کچھ ہوندہ اببو کو پیچھے بائی پر میں پہلے خود ہی بٹھایا بٹھا آگے جب میں لے تو گیا جب ان کے گھر کے قریب اببو جائے گھر کے بلکل آگے جا کے اببو سے آپ کو پسائے رائٹ والی سائیڈ پہ زور ہو گیا ان کا نہیں لگتا تو رائٹ والی سائیڈ کے اوپر اببو گر گئی نیچے اور اس ٹائم جو میں نے دو مہینے تو میں نے نہیں دیکھا اببو کو کتنی تکلیف ہوئی ہے صرف اتنا پتا تھا درد ہے لیکن اببو نے جو تکلیف دیکھیا وہ میں نے اس دن دیکھیا میں نے اببو اسی وقت فٹاپٹ اٹھایا لیکن اببو نے اس دن جو چیکھیں ماری پورا ملہ آگیا تھا ان کو فٹاپٹ میں جتنا میرے سے ہو سکا میں نے کیا ان کو اندر لے کے گیا انجیکشن میں نے پھر پاپا کے پاس گیا ان کو لے کے آیا ان انجیکشن لگایا لیکن اببو کو رام نہیں آیا وہ آخری فیز تھا جب ان کی ریکووری ختم ہونے والی دی لیکن وہ پھر دوبارہ لمبے ٹائم کے لیے ریکووری ہونے کے لیے چلے گئی دو بھی صبح صبح جب ہم ہسپٹل گئے تھے تب مجھے رات ساری نیند تو ویسے ہی نہیں آئی ہم لوگ سو ہی نہیں تھے گھر پہ لیکن دو بھو جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو آپ کو بتا ہسپٹل کے اندر وہ ایک ساتھ سب کو نہیں جانے دیتے ہیں باری باری جاتے ہیں سارے تو ماما گئی پھر اندر ممبو ہو گیا ہے جب ساروں نے پھل دیا تو سب سے آخر میں میں آگیا اور میری مامی وہاں پہ پہلے سے تھی تو اببو کے پاس میں گیا ہوں ماما تب وہاں پہ تھی اببو سے میں ملا ہوں ماما پہ باہر سے لگی ہیں اببو بڑا روئے اس وقت علاقے میرے بہت زیادہ روئے اببو اس وقت بڑا روئے ہیں تو میرے جبگلے لگے جب ماما تو باہر چلے گئی ہیں تو میری اور ان کی جو آخری بات ہوئی تھی وہ آپو بتاتا ہوں آنٹی آبدہ یعنی جو میری مامی ہیں وہ سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور میں اببو کے بلکل ساتھ اببو کی پیچھے سے کمر دوبارہ تھا کیونکہ کہہ رہتا ہے کہ کمر چے بہت پیڑ ہو رہی ہے تو اس وقت ڈاکٹر بھی آیا نہیں تھا وہاں پہ جتنی بھی نرس بغیرہ تھی ہم نے ان کو بولا کہ ہمارے اببو کو بڑی تکلیف ہے تو انہوں نے پھر رات بھر انجیکشن ان کو لگائے ہیں لیکن اببو کو رام نہیں آیا تھا دیکھا تو اببو سے میں نے پوچھا اببو حلے بھی درد ہے اببو نے کہا جب داکٹر نہیں آئے گا حالے کچھ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر جب آئے آنا تو ڈاکٹر نے میرے سامنے آکے نرسوں کو ڈالنا شروع کر دی ہے کہ رات کو مریض کی تکلیف ہوتی رہی ہے تو جس ڈاکٹر کی یہاں پہ ڈیوٹی تھی وہ کیوں نہیں آیا یعنی کہ وہ ہمارے سامنے پتہ نہیں میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اثر کیا کیا ہے میں رات کو وہاں پہ موجود تو نہیں تھا لیکن اببو جو رات کو تکلیف ہوئی ہے وہ میں فیل کر سکتا ہوں کیونکہ آخری ٹائم سب سے آخری بار جو ملا ہوں اببو سے وہ میں ملا تھا اس کے بعد اببو کو لے گئے تھے سب سے آخری بار جو میں نے دیکھا ہے اببو کو میں نے دیکھا اور اببو نے تب یعنی کہ تکلیف ان کو اتنی زیادہ تھی لیکن میں سامنے تھا میرے سامنے انہوں نے پرداشت کیا ہے ڈاکٹر نے آتے ساتھ بروفن کا انجیکشن ریکومنٹ کیا تھا اور بروفن کا انجیکشن لگا تو اببو کو پانچ سے دس منٹ کے لئے رام آگیا تھا اببو جتنی پوری رات بھی تکلیف میں رہے ہیں پورا دن بھی تکلیف میں رہے ہیں آخری بار انہوں نے کیا پیدیا انہوں نے مجھے یہ آخری بار سب سے آخری لاشت بار جو یہ تھی ڈاکٹر کے آنے سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ منہ میں نے کہا جا میں نہیں بچنا میں نے کہا جا جو میں بلال ویس ملنا ہے جو میرے ماموں کے دونوں چھوٹے بیٹے ہیں میں بلال ویس میں سارے انہوں ملنا ہے میں گلنہ باتا کرنی ہے اتھے میں نو نہ پاؤ میں نہیں بچنا شاید اببو کو پتا چل گیا تھا برنا ہم لوگ اس وقت اببو کو لے چلتے گھارش ان کی شاید خواہش تھی بلال ویس سے ملتے سب سے ملتے لیکن مجھے آر بھی افسوس ہوتا کہ ہم اببو کی وہ والی بھائش پوری نہیں کر پائے اببو نے جب بولا تھا کہ مجھے کر لے جو مجھے وہ وقت نہیں بولا جب اببو مجھے بار بار ایسے اببو نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا منہ میں تریا کہ ہاتھ جوڑنا میں نو کام لائے جا لیکن میرے بس میں تھا ہی نہیں یہ ظاہری بات ہے ڈاکٹر آیا ڈاکٹر نے کہا مجھے پانچ منٹ دے میں پانچ منٹ کے اندر ہر چیز بلکو ٹھیک ہو جائے کہ چیک کرنا ہے بس کچھ نہیں ہوتا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جب اببو نے اب جانا ہے تو ابھی کبھی مڑ کے وہ واپس نہیں آئیں گے یقین مانے گا میں واپس آئے ہوں آگے پتا چلا کہ اببو کو ویٹریلیٹر پر ڈال دیا ہے میرے سے یہ بتایا نہیں جا اس وقت کیا سیچویشن نہیں ہم سب اتنا پریشان ہو گئے کیونکہ مجھے پتا ہے ویٹریلیٹر پر جب بندہ چلے لیں پھر چاہے ڈاکٹر جو مردی پت بولتا ہے ویٹریلیٹر سے بندہ پچکے واپس نہیں آتا وہ کوئی ایک پرسنٹ بندے ہوتے ہیں جن کی اللہ نے زندگی لکھی ہوتی ہے وہ واپس آتے ہیں لیکن ہم آرے اببو کو تو ان لوگوں نے پہلے اتنی تکلیفیں دی ہوئی تھی کہ اببو اگر آنا بھی چاہتا ہے واپس انہا آتے جتنی انہوں نے تکلیف دیکھئے تو لارچ ٹائم اببو نے مجھے بس یہ ہی کہا دا منہ مینوں کا عدلہ آجا مینوں کا عدلہ آجا بہت باہر گایا ہے کہ میں کہا اببو اسی ہونے چلنے ہیں اسی ڈاکٹر کو جاؤ ڈاکٹر کو جاؤ اسی ہونے چلنے ہیں اسی ہونے چلنے ہیں میری مامی جو تھی ان کو بھی گائی گا ہے آفدہ تُسی میرے بعد سے بہت خوش کر لیا ہون میرے تھے خرچا نہ کرو تُسی میرے کر لیا جو تُسی میرے کر لیا جو لیکن نہیں نہیں دیکھ جا سکے ہم لوگ شاید اگر ہم اس وقت اببو کو گھر لے آتے جو اببو ڈپریشن سے اور اس طرح کی چیزوں سے اسی وقت جو یعنی کہ میں آگے تو کہ میرے اببو جو ہیں وہ تین کو بہت ہوئے تھے تو میں آسان ہی کیا سکتا کیونکہ میں نے جب اپنے سامنے اببو کو دیکھا اببو جو باگری بار گئے ہیں سامنے میرے سے تو اببو کو میں نے دے لیا تھا کہ اببو ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے بات کر سکیں کسی کو بلا سکیں اپنے پاس راست ٹائم پر مجھے ابھی بھی یہ سب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ماما کو بہت زیادہ یاد کی ہے کہ عزمانو دے ہو عزمانو دے ہو نا روئے ہیں نا روئے ہیں ہم سامنے اس دنیا سے چلے جانا ہے وقتی طور کے جو فیم ہوتا ہے وقتی طور پر جو باتی ہو دی وقتی طور کا پیسہ یہ فانی دنیا یہ فانی چیزیں ساتھ آپ تین سال سے مجھے جانتے ہیں آپ لوگ میرا بیٹا پہلی بار سامنے آیا ایکنہ نے اس کا پوڈکاسٹ کیا تھا فری لانسنگ کے بارے میں انشاءاللہ ہم جلد کلاسیں سٹارٹ کریں گے ابھی مارے بھوڑے سے چلیس میں کے بعد انشاءاللہ اور اتنا دکھو ہے مجھے کہ تین سال ہوں گے ہمیں کام کرتے ہوئے خدمت کرتے ہوئے لوگ اصلا میں ہمارے پاس دوکہ کرتے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے تو پھر ہمارے گیسٹ ویڈیو بھی لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بنا کرے یہ بھی شرم نہیں لوگ کرتے کہ ان کے والد کی کپڑ نہیں مہلا ہوا تو کپڑ کی مٹی بھی میرے بھو کی گی لئے ہیں اور لوگ خلاف ویڈیو لگانا شروع ہو گیا کہ ابھی ٹرینڈ چال رہا ہے تو فوری طور پر فیم مل جائے وائرل ہو جائے ہیں پیسے کمالیں تو اگر نیت اس طرح کی ہے اگر آپ کے نیت میں خوٹ ہے اگر آپ کی نیت اندر سے ٹھیک نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی ویڈیو لگانے جو بھی کر لے کبھی اللہ آپ کا بلا نہیں کر سکتا کیونکہ جو کسی کا بلا نہیں کرتا اللہ اس کا بلا بھی نہیں کرتا میرے بھو کی آری کاش تھی کہ ان کو گھر لے جائیں لیکن آپ کو بتا ہوسپیٹل میں ڈاکٹروں کے سارے مناملات ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں اور ہوسپیٹل انشاءاللہ ہم بنانے جا رہے ہیں یہ بھی لوگوں نے کہا کہ یہ ہوسپیٹل نہیں بنا رہی ہے یہ جو تھا اللہ تعالی اس بات کے سب کو ہدایت دے اللہ تعالی اس کا گواہ ہے کہ ہم جو کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ عزیز جلد از جلد ہم ہوسپیٹل بنانا سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں میں اپنے بھو گنام کا ایک خود اپنی ذاتی انکم میں سے کمرہ بنواؤں گی جس میں ویسکولر کا دپارٹمنٹ ہوگا کیونکہ میرے بھو گو ویسکولر کا پرابلم تھا ٹھانگوں میں کلاڈ جو بنتے ہو اس سے بلڈ سپلائی نہیں ہوتی والد آپ کا واقعہ ہی بہت بڑا پلر ہوتا ہے والد کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کے خلاف کوئی بات کریں لیکن جب والد اس دنیا میں نہیں رہتے ماں باب کا ہر رشتہ ہے ہی بڑا پیارہ بڑا خوبصورت اور ایسی بدبخت اولاد بھی ہے جو اکیلی کمرے لے لے کے رہتی ہے اپنے والدین کو ساتھ نہیں رہتی اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتی اس طرح کی بدبخت اولاد ہے کہ تین چار ڈائیووز لے لیتی ہیں اور بچے ڈیفرنٹ لے لیتی ہیں اور پھر ان کو ایک کمرے میں الادہ لے کے رہتی ہیں اور اپنے والد اور والدہ کی بات نہیں مانتی ایسی بدبخت بھی اولاد ہم نے دیکھی ہے اور ایسی بدبخت اولاد بھی ہے جو اپنے والد کو مارتی ہیں پیڑتی ہیں ان کا سر پھارتی ہیں ان کے بازو توڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے میرے ابو ایک پڑے ہی سمپل اور سادھا انسان تھے یہاں پہ تو دو سال ہو گئے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے دنیا ان کو مانتی تھی جانتی تھی ان کو اور ان کی تعریفیں کرتی تھی آر بھی منٹی سے جا کے آپ میرے ابو کا پوچھ لیں شاہ محمد نام تو ساری دنیا آپ کو بتائے گی یہ میرا بیٹا ہے تو اس کے ابو میرے ابو اس کے ابو انہوں نے آج تک نانا ابو نہیں کہا ابو ہی کہا اور میں نے اس کو بڑا مضبوط پایا رو پڑتا تھا کئی دفعہ میں نے اس کو روتے دیکھا لیکن ابو کے جس دن وفات ہوئی ہے اس دن اور آج میں نے اپنے بیٹے کو بے باس پایا اس کے گینسٹ بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں اس کے گینسٹ بھی جا کے بولا ہے اس کے گینسٹ بھی ویڈیو بنایا ہے سب کی اتنی ہیلپ کرتے ہیں میں کرتی ہوں اور یہ بھی بولا کہ چار مشینیں رکھ کے آپ لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے جب جس کا دل کرے وہ آ کے وزٹ کرے ہمارے سارے سلائی سکول جتنے بھی چل رہے ہیں میں آپ کو مینچن کر دوں گی ڈسکرپشن کے اندر آپ جب دل کرے آئیں آ کے دیکھیں ہوسپیٹل کی جگہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پھولنگر بلے شاہ روڈ لتیف گارڈن کے اندر یہ پلوڈ ہے رانا نوید اختر جو کریکٹر ہے رانا فہیم شرف اس کے بھائیں ان کے سوسائٹی میں یہ پلوڈ لیا ہے جب دل کرے جا کے پلوڈ پہ دیکھیں ہوسپیٹل کو دیکھیں سلائی سکول کو ویزر کریں ہمارے اوپیس آنے اور ایسے جا کے فضول کی بکواس کرنا آپ نے یتیم ایک کا دل دکھایا ہے اور میرے بیٹے کا دل دکھایا ہے تو اللہ تعالی انشاءاللہ اور عزیز دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالی ہمارا صبر جو ہے وہ آپ کے اوپر آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے آپ کا جو دل کرتا ہے جو دل کرتا آپ کریں لیکن کم از کم اتنا ضرور خیار رکھیے گا کہ آپ نے یتیموں کا دل دکھایا جبکہ ان کے والد کو صرف پندرہ دنوں میں آج اور اس ہی دن سے آپ پیچھے پڑے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو ہم یہ نہیں کہیں گے ہدایت دیں کیونکہ وہ آپ کو ملنی نہیں کیونکہ آپ کے والدین کی جب آپ نے بات بھی سنی تو آپ کو ہدایت کبھی نہیں دیں میرا بیٹا تھا جس کی آخری ملاقات ہوئی تو میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے جذبات کا خیار آپ لوگوں کے ساتھ کریں ڈیر سرہ خیار رکھیے گا آئیں ملکے ہم سارے اس ہوسپیٹر کو تعمیر کریں اس چھلٹر ہوم کو تا کہ وہاں پہ ہم لوگوں کی زندگی ہیں اللہ نے بچانی ہے لیکن ہم ایک کابش تو کر سکتے ہیں اللہ حافظ